موسیقی اسلام علیکم مزیدار سہری کے ایک اور خوبصورت پرگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزمان سلمان خان ناظرین رمضان و مبارک کے باورکت مہینے قیامت کے ساتھ ہی سہر اور افتار کی رون کے پورے پاکستان میں بحال ہو گئی یہ مہینہ ہے ہی اتنا خوبصورت جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم تسکیہ نفس کرسکیں اچھی عادات اپنا سکیں اپنی بری عادات کو چھوڑ سکیں خاص طور پر اپنے اندر برداشت پیدا کرسکیں بھوک کی برداشت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرسکیں اور اپنے اندر احساس پیدا کرسکیں ان تمام تر لوگوں کا جن تک یہ نعمتیں نہیں پہنچتیں کوشش کریں کہ ان تک بھی ان نعمتوں کو پہنچ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کریں مشاہد بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر گھر کے اندر یہ مہینہ چاہے وقت ہو سہری کا یا پھر افتاری کا لذیذ پکوانوں کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ڈسکور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کے یہ لذیذ کھانے اور خوبصورت مقامات جو ہیں وہ دکھائیں اور ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں ان سے جانے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں سہری کرتے ہیں افتار کرتے ہیں جن شخصیات سے آپ ملنا چاہتے ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں سو آج کے اس خوبصورت مزدار سہری کے پرگرین ہم موجود ہیں لاہور کے روز پیلس ہٹیل کے اندر جو کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی بوفے کی جو ہے سرویسز دے رہا ہے سو اس ریسٹرنٹ کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے اور آج کے خاص مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں اور بات کریں گے رمضان کے اس خوبصورت مہینے سو ویورز اس وقت ہم موجود ہیں روز پیلس ریسٹرنٹ کے کچن کے اندر اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں دھوا کشبوئیں جو ہیں وہ رہی ہیں اور بڑی زیادہ حصل بسل ہے جہاں ریسٹرنٹ میں ایک جانب خاموشی ہوتی ہے بڑا پرسکون سا ماہول ہوتا ہے وہی کچن میں افراد تفری اور کام بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو بوفے لگانے کے پیچھے کیا سائنس ہوتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں روز پیلس ریسٹرنٹ کے جی ایم مصر آسف خٹک آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آسف صاحب کیسے ہاتھی بہت سا لگ رہا ہے سب سے پہلے ایک تو بڑا نیڈ انڈ کلین انوارمنٹ ہے اور کام جو بڑا تہی سے جاری ہے تو بوفے میں تقریباً کتنے آئیٹنز وہ آپ لوگ یہاں پر ساتھ کر رہے ہیں سر الحمدلللہ ہمارے جو سیری بوفی ہیں ہنڈڈ پلس ایٹم ہماری سیری بوفی میں دے ہیں اس کے لابا جو ہنڈڈ پلس ایٹم واو اس کے لابا جو ہمارے افتار بوفے ہے وان تر ٹرٹی پلس ایٹم ہیں دینار میں بھی ایسے ہی ہیں وان تر ٹرٹی پلس ایٹم ہم دے ہیں لارجس بوفے ان پاکستان واو اسیز دلارجس بوفے ایس ایٹی ریال تے ایک سو تیز پلس ڈشیز کوئی بھی نہیں دے رہا ہوگا یہ باتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا سائنسہ اتنی زیادہ لگانے کا ورنہ ایک لیمیٹڈ سا ہوتا ہے اس سے کالیٹی کامپرومائز نہیں ہوتی ایسے میں نہیں بلکل بھی نہیں ہی صرف آپ دیکھ رہے ہیں صرف ہر سیکشن میں اپنے بندے ہیں آپ ہی پاکی honیز ہیں آپ کی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے جو اپنے بھی سٹاپ زیادہ ہونے کی لازے ہم نے آگے پیچھے گا لیا ہر بندے کی اپنے قام ہے اپنے سیکشنز ہے باقی ہمارا جو مینجمنٹ کا مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ کم پیسوں میں زیادہ چیزیں دی جائیں جس طرح آپ نے انوائرمنٹ دیکھا سر اس طرح انوائرمنٹ کوئی بھی نہیں دے رہا جس طرح ڈیکور ہمارا فری ہے ایلڈر پرسنز کیلئے میڈ کیلئے اور سپیشل چائلڈ جو ہے ان کے لیے ہماری جو پولیسیز ہیں آپ نے بھی دیکھ لیا ساری چیزیں سر جو ایلڈر ہے سکسی فائب تو سیونٹی وہ ہاف چارچ کر رہے ہیں سیونٹی پلس جو ہے وہ فری ہے اسی طرح ڈی میڈ ہے کوئی گھر میں کام کرنے والی ہاتھون ہے وہ بھی جو نا ماری ہے یعنی اس کے بھی کوئی چارجز نہیں وہ بھی فری ہے ارے روہ 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 یعنی یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کے لیے سپیشل کوئی چائلڈ ہے جو یعنی معظور ہے جو بھی اس کے بھی کوئی چارجز نہیں لیتے ماشاءاللہ یہ تو بہت مجھے اچھا لگا اور میرے خیال سے اس کونسپٹ کو باقی ریسٹرنٹس کو بھی فالو کرنا چاہیے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مطلب مہنگائی کے دور کے اندر کم پیسوں کے اندر لوگوں کو انٹرٹین کرنے والی اس طرح ڈیکور ہے ڈیکور بھی ہماری فری ہے اور بہت ساری ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بلکے وزرڈ کیا ہے مختلف سیکشنز آپ نے بنایا ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے مختلف مختلف چیزیں ہیں جی کارپوریٹ کلاس کے لیے بھی ہماری میٹنگ ہالز ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کے ہم کوئی چارجز ہم نہیں لیتے ہیں وہ ساری بہت ساری پارٹ آف یعنی بوفے ہیں اس کی وزر ہے اچھا یہ جو ابھی کیونکہ ساری کا وقت ہے سو لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کیسے منیج کرتے ہیں اتنی زیادہ ڈیشز کو اب اس لیے سر یہ جو ریسٹرونٹ کا جو ریسٹرونٹ کی جو جوب ہوتی بڑی ڈائنامک ہوتی ہے اس حساب سے اس کے سلوٹس وائز ہوتے سلوٹ کے حساب سے ریزرویشن وغیرے لیتے ہیں اچھا اس طرح کیسے وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اچھا مجھے ایک اور چیزیں بتائیے گا مطلب یہاں پر لوگ کونسی آپ کی کوئی ایسی خاص سیشن ہے جو لگ بہت پسند کرتے ہیں وہ بہت پسند کردے ہیں اچھا سن لائے بارت کیوں ہمارا بہت اچھا ہے سر اس کے لئے ہمارے ڈیزرٹ سیکشن ہے ہمارا سیلڈ بہت اچھا ہے 35 ڈواروٹی ایٹم ہماری ڈیزرٹز میں ہیں 32 ڈواروم ایٹم ہمارے ڈیزرٹ میں ہے جو کوئی بھی نہیں دے رہا ہے میں آپ کو سیری کے جانبی مینیو بھی دکھا دے تھا ہوں سیری میں 30 یا 40 ایٹم سیری بھی نہیں ہے بہت سارے آئٹم سیری ناصر ہم مینیو دیکھیں گے بلکہ اپنے مہمانوں کے ساتھ جو آپ سیری بھی کریں گے آپ کی ساتھ اور ریو بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے ایک تو آپ نے بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ بنا رہے ہیں تو کتنی ورکپورٹس آپ کو چاہیے ہوئی کتنے لوگ روز پلس رسٹورن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ باقی ساتھ باقی وہ الگ ہیں سو سزاید خاندان جو ہیں جڑے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بڑی اچھی بڑی بتائیے کہ رمضان جب آتا ہے رمضان کی اپنی برکت ہے اور رمضان کو میں سمجھتا ہوں it's a month to celebrate کہ ہم سہری کو بھی celebrate کرتے ہیں اس وقت میں عام طرف لوگ بھی اٹھتے اور اسی طریقے سے حتہار کے وقت بھی ایک رونک ہوتی ہے تو رمضان میں اور عام مہینوں میں کیا فرق پڑتا ہے اب اس لیے سر رمضان میں زیادہ ہی کرتے ہیں اس کی افتار کا اور سیر کا کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے اس وقت جو ہم سرب کرتے ہیں وہ خوشیر کا ٹائم ہوتا ہے خاص کر کے افتار کی ہوگا جب ہم سرب کرتے ہیں اس کا ہی کال ایک فیلنگ آتی ہوگی کہ سواب کا سواب کمار رہے ہیں جو لوگ افتار کر رہے ہیں روزہ داروں کو کھانا بھی کھڑا رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہوگا خوشیر بھی روزہ رکھا ہے خوشبو بھی آ رہی ہے کھانا مل من کے جا رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں اس کے لیے یہ چیزیں تو ہوتی ہیں کہ آپ نے واقعوں کو ہش کرنا ہے پاکی اس لیے پہلے ان کو جو میمان آئے ہوتے ہیں پہلے ان کو سرب کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو بھی چلتے چلتے روزہ افتار کر لیا ہے بعد میں جیسے گیسٹ زرہ فلو کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم افتاری کر لیا ہے اچھا آپ نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکشنز بنائے ہوئے ہیں یا گروپز بنائے ہوئے ہیں تو کون کون سی ٹائمنگ میں کیا کیا سرونگ ہوتی ہے افتار کی کون کون سی ٹائمنگ کون کون سی سلوٹس ہیں اس سے یہ واحد ایک ریشورن ہے جو افتار اور دینر ایک ساتھ ہی لگاتے ہیں باقی عمومن ریشورن یہ ہوتے ہیں کہ پہلے افتار سرف کرتے ہیں افتار نماز یا جو بھی ہے پریڈ اس کے بعد باقی بوفے لگاتے ہیں لیکن ہم واحد ایک ریشورن ہے روز پہلے جو افتار اور ڈینر کوفے ساتھ ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور سہری کا کس ٹائم پر شروع ہوتا ہے جو سہری سہر کا امراہ پہلا سلوٹس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک سے پونے تین پونے دو گنڈی کی سلوٹس ہے دوسری جو سلوٹس ہے تین سے مزان تک کی گیا اچھا واہ 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 تو یہ مطلب زیادہ زیادہ لوگ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اپنے روزہ افتار یا روزہ رکھنے کے لیے سہری یہاں پہ کر سکتے ہیں بہت اچھا لگا آج سے بات کر کے اور یہ دیکھ کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ ایک ساف سپری انوارمنٹ کے اندل جو ہے بڑی برینڈڈ جو ہے وہ چیزیں آپ لوگ بنا کر لوگوں کو مزیدار جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں سو آگے چلتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے آج کے خاص مہمالوں سے سہری کرتے ہیں روز پہلز سیسوئل پہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا کھانا ہے موسیقی 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 بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مزیدار سہری پروگرام جو ہے بجاری ہے جس طرح کہ ہمیں آپ کو بریک سے پہلے روز پیلس ریسٹورنٹ کے کچن کی انوارمنٹ دکھائی اور اس خوبصورت ریسٹورنٹ کی مختلف آپ کو جگہ دکھائی کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو سجایا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے ہی سیلیبریٹ کرنے کا ہم سہری کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں افتار کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں آج جوائن کیا ہے ائر کوموڈور خالد چشتی صاحب نے ائر کوموڈور کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ ائر فورس میں نے انہوں نے سرک کیا اور ائر فورس کے لوگ جو ہیں وہ ویسی بڑے بیلینٹ ہوتے ہیں سو ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن لیول پر بہت کام کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہے ہیں اس وقت بھی لمس کی فیکالیٹی کا حصہ ہے سے بہت زیادہ جو ہے یہ لیکچرز دیتے ہیں دنیاں پھر میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے قائد کیسے ہیں تو آج ہم ان سے کچھ جانے کی کوشش کریں گے قائد آزم جو ہے وہ رمضان کیسے مناتے تھے ان کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں وہ ان کی چھوٹی بہن ہیں لیکن کام بہت بڑے بڑے کر رہی ہیں اور اس وقتی یمز کے نام سے ایک کامپنی ہے اس کی سی او ہیں پاکستان کی اگر کہا جائے ینگست اور پہلی خاتون فوڈ ٹیکنالوجس تھی جنہوں نے بڑی بڑی کامپنیوں کے ساتھ سرک کیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ایک کامپنی بنائی جائے میڈن پاکستان پروڈکس بنائی جائیں اور انپورٹ سبسٹیوشن جو ہے وہ کی جائے جو باہر سے کوئی کیچ اپ یا سوسز آتی ہیں وہ یہ خود بنا کر اب یہاں پہ بڑی 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 کامپنیوں کو دے رہی ہیں میں بات کر رہا ہوں میس نگت چاوید صاحبہ کی سو سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ اپنا کیونکی وقت نکال کریں سہری میں آنا جو ہے فرما مشکل ہوتا ہے لیکن ما شاء اللہ یہ رمضان کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ سہری میں بھی آپ خشاش خشاش ہوتے ہیں تو آپ کا جب رمضان آتا ہے تو آپ رمضان کو کیسے دیکھتے ہیں اور جسا میں نے کہا کہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت شکریہ سلمان آپ کا اور آپ کا چینل کا اور آپ کے چینل کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو رمضان مبارک سیلیبریشن کا آپ نے صحیح پانو میں میں اس طرح دو طرح سے لیتا ہوں کچھ سپیرچولی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ کے ایک سواب اور نیکیوں کا مہینہ آیا گناہ بخشوانے کا مہینہ آیا تو یہ ایک سیلیبریشن ہے اور میرے جیسے اور میرے جیسے بہت سارے لوگ کسی اور سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جو کبھی نہیں کھایا وہ بھی کھاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا ٹریٹ یا کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ جو سارا دن میں بھوکا رہا ہوں اب میں نے اتنا کھانا ہے کہ وہ دونوں سیلیبریشن ہے ایسی تو میرا میں تو بلکہ میں توسرا کا نہیں ہوں کسی ایڈوائزری پوزیشن میں لیکن میرا خلاہ میں سیلیبریٹ وہ والا کام کرنا چاہیے جتنی ہم انٹیکس لیتے ہیں یہ نگت کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہتر بتائیں گے وہ جو لطیفہ ہے اس کا مطلب حقیقت ہی ہے کہ روز اللہ نے ہم پر فرس کی ہے پکوڑے ہمیں خود جی 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 وہ کہیں نہیں لکھر بلکہ آپ بتائیے رمضان کے ساتھ مطلب سب کی بڑی خوبصورت یادے ہوتی ہیں بچپن میں آپ کس طریقے سے صبح اٹھ کے سہری کرتے تھے پھر افتار اور پھر لائف کے فیزز شادی کے بعد جو ہے خود بنانا پھر سب چیزیں کریں تو آپ کس طرح رمضان کو سیلیبریٹ کریں ایکچلی بچپن پی جو یادے ہیں وہ تو بہت ہی خوبصورت ہیں اور ایکچلی روزہ رکھنے کا اور افتار کرنے کا مزہ تب ہی تھا جب کوئی آپ کے لیے بنایا جب آپ بناتے تب بھی آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ بچوں کے لیے بناتے یا پنی فیملی کے لیے بناتے تو بہت ہی اچھی بات ہے بٹ ہم جس طرح کا افتار بنا رہے ہیں اور جو ہمیں دیسی غزائیں کھانے کا اس وقت موقع ملا بچپن میں اور وہ انمیچبل ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے تو ابھی ہمیں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں جس طرح کی خالص چیزیں اس وقت اویلیبل تھیں ہمارے والدہر ہمیں پروائیڈ کرتے تھے بٹ ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں اور بینگ فوڈ ٹکنالوجسٹ اور بینگ فرسٹ فیمل فوڈ ٹکنالوجسٹ میں ہی کوشش کرتے ہوں کہ تھوڑا سا ایسا کھانا برائے جائے جو بچوں کے لیے ہل دی بھی ہو اور تمام فیملی کو وہ انجوئے بھی کریں اور سیلیبریٹ بھی کریں اچھی یہ اپنے بڑا ایک اہم بات کی کیونکہ فاسٹنگ کی جب بات آتی ہے اپنے خیال سے یہ سائنٹیفک کے لیے پروف کیا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے میرا خیال ہے کہ جو رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں پروائیڈ کیا ہے جو ہمیں روزوں جیسی نعمت دی ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے ایک ہمارا ایٹنگ پیکٹرن بیسیکلی اللہ تعالی نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ پورے سال ایسے چلو کہ کم کھاؤ بیچ میں گیپ دو سائنس اب اس جگہ پہچی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں بتایا تھا کہ یہ کام کرنا روزہ رکھنا کتنے گھنٹے کا اس میں گیپ دینا اپورٹنٹ ہے تو جیسے ہی ہم یہ روزہ رکھتے ہیں جب ہم نے شہری کر لی ہم نے انٹیک کر لیا فوڈ کا تو اس فوڈ نے کنورٹ ہونا ہے گلکوز میں اور جب وہ گلکوز میں کنورٹ ہو جاتا تو آپ کی بلڈ شوگر انکریز کر جاتی ہے اور جب تک ہی بلڈ شوگر لیور کے تھروں انسلین نے اس کو کنورٹ نہیں کرنا گلائکو جن میں اور گلائکو جن میں سٹور ہو جانا ہے ٹھیک ہے سمپلر ورڈ میں ہے کہ گلکوز جو بلڈ میں ہوتی ہے اس کو نکال کے سٹور کرنے کا کام لیور کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اتنا گیپ دیتے ہیں تو باڈی کو بہت ٹائم مل جاتا ہے سکون سے اس گلکوز کو جو یوز ہونے والی ہے وہ بلڈ میں رہ جائے گی اور جو سٹور ہونے والی ہے وہ گلائکو جن بن کے سٹور ہو جائے گی اور جب آپ اتنا فاسٹنگ کرتے ہیں سولہ گھنٹے کی میں تو ہوتا کہ وہ جو گلائکو جن آپ نے سٹور کیا تھا وہ گلوکوز سٹور کر لیا تھا وہ دوبارہ سے گلائکو جن گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے اور گریجلی گریجلی وہ باڈی یوز کرتے ہیں کیا بات سوال اور جب وہ یوز ہوتی ہے تو آپ ویٹ لاؤس میں بھی جاتے ہیں آپ اپنی ہارٹ بیٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں آپ اپنی بلڈ شوگرز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں آپ کی باڈی ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف آتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم نے اتنا دیر نہیں کھایا اور ہم پھر پکوڑے اور وہ سمو سے کھا گیا اس کو ستہناس کر لیتے ہیں اور سائرات بھی کھانے سے تو روکنا جو ہے بڑا ہی مشکل چیز ہے خاص طور پر ہمارے آپ کا کیونکہ ماشاءاللہ دنیا کے مختلف موالک میں رہنا آنا جانا خاص طور پر ترکی آپ کا ایک بڑا ایمپورٹنی آپ کا وہاں سٹے بھی رہا تو کیا فرق آپ نے دیکھا وہاں روزہ افتار کرنے میں یا وہاں روزہ رکھنے میں اور یہاں پر دنیا میں میں جانے لگتا ہے کہ زیادہ پریکٹیکل لوگ ہیں ہم نے واقعی اس کو بڑا فیسٹیبل میں کنورٹ کر دیا سہری کو اور جو نگت بات کر رہی تھی ہمارے بچپن میں یہ شاید کونسپٹی نہیں تھا کہ روزہ باہر رکھا جا سکتا ہے اور ایون سم ٹائم مطلب کھولا بھی جا سکتا ہے یہ کیونکہ بہت بڑی ایک سیلیبریشن ایک ایک اکٹیوٹی میں یا بزنیس وینچر میں بھی یوں سمجھ لے کنورٹ ہو گیا ترکی میں ایک سال رہا ہوں تقریباً میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ اوٹڈور ہو مطلب وہ ایک گھر کی ایک ایک اکٹیوٹی ہوتی تھی یاری فیملی ایک کرتی تھی باہر بھی اسی طرح اور ایک پریاد ٹائم یہاں ہم نے کہ اگر یہ ہم شاید ریلائز نہیں کرتے جب پسندیدہ کھانا آتا ہے آپ کے موہ میں پانی آتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کمپیوٹرائزڈ کوئی چیز رکھی ہے جب آپ نہیں بھی کہتے تو موہ میں پانی آتا ہے جب فیوریٹ ہو اور بھوک لگی ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو فیٹ ایڈیشنل فیٹ یہ جو بھی انرجی ہے گلوکوز ہے اس کو میلٹ کرنے کا بھی یہ سب سے اچھا ایک opportunity دی ہے کہ آپ اتنے گھنٹے نہیں کھاتے تو باڈی کا ایک mechanism وہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھوک لگی ہو اور آپ کھانا نہ پروائیڈ کریں تو سیل فیڈیفنس میکنیزم میں چلا جاتا ہے ہماری باڈی میں جو میکنیزم سیل فیڈیفنس والا ہے اس کی ایکٹیویشن بھی کبھی کبھی ہونی چاہیے اور ایڈیال ایک opportunity ہے اچھے یہ بڑا ایک بڑا ہی اللہ نے میکنیزم نے خوبصورت ہمیں ایک بڑا دیا ہے کہ ہم ایک تذکیہ نفس کرنا دیکھے کھانا جو ہے کسی بنیادی ضرورت ہے اس کے حوالے سے کوئی نہیں رہو سکتا تو آپ نے آپ کو ٹیم کر رہے ہیں بیسیکلی کی نہیں مجھے جب کھانا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ کے پاس بہت زیادہ بہت زیادہ کھانے کی بھوک جانے کی پر آپ کے پاس بہت زیادہ کھانے کی اور ہم اپنی یہ جو گفتوگو ہے اس کو بھی اس طرح جاری رکھیں گے اچھا سہری کی جب بات کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ this is the best time of the day جس کو ہم ویسے سالہ سال کبھی ہو نہیں کرتے لیکن ہم سہری میں افخاص طور پر سو یہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا ہے اس چیز کو میں بڑا مس کرتا ہوں جو رمزان جا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سب سہری کے ٹائم اٹھیں گے اور اس ٹائم پر جو ہے وہ کھانا کھائیں گے یہ بھی ہیلک کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اور آج کا لسپ بھی بہت بات ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں بہت بڑا بانڈیج ہے میرے سال سے سہری جو ہے لیکن آپ اور ویسے آپ نوٹ کریں فیملی میں جس طرح بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے ان کے ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں پیڈنٹس کے ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک آدھے گھنٹے کی یا فونے گھنٹے کی ونڈو دی ہے کمپلسیو نہ آپ پہلے کھائیں گے نہ آپ بعد میں کھائیں گے تو یہ ایک ٹیبل میں بیٹھ جانا اکٹھے بننا جو وہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پہلے زمانے میں ماں نے بنانا ہر ایک کے لیے پراتھا لیڈا بننا تو وہ جو کنیکٹیوٹی تھی جو اس کا سپیرٹ ہے جو سائیڈ افیکٹ ہے سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے بکرازہ اسی پنتالیس منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں آپ نے بیٹھ کے کٹھے کھانا ہے کوئی اور میل آپ اس طرح نہیں کھاتے بالکل ایسی ہر بندہ کہتا ہے مجھے ابھی بھوک نہیں ہے کوئی کہتا ہے میں ابھی بیزی ہوں کوئی کہے کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کو دیکھیں کتنا ایک بریکٹ دی گئی ہے کہ آپ نے اسی میں کر رہا ہے بڑی اپرشنیٹی ہے تو کنیکٹ بھی ایچ ازر اپنا ریوائیویل جو ریلیشنشپ کے ریوائیویل کے سنس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا is there any science کہ کیا پہلے کھایا جائے کس طریقے سے فروٹ کی انٹیک لی جائے دہی لوگ بہت سمال کرتے ہیں اور سب سے بڑا جو ایک سائیکلوجیکل وہ ہوتا ہے ناب جی پیاس لگیں اس کے لیے پانی بہت زادہ پی لیتے ہیں ہم لوگ سہری بلکل ٹھیک ہے میں اس کا آپ کو سویشن دے دیتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ صبح اکتے ہیں سہری کے ٹائم پر جب آپ اکتے ہیں تو عام لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے سٹمک کی جو پی ایچ ہے وہ کیا ہوئے گی ہماری پی ایچ اتنی لو ہوتی ہے 1.5 ہوتی ہے اور ہمارے سٹمک کے اندر ہائیڈروکلورک اصید ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے سخت ترین اصید ہے وہ صبح آپ کے سٹمک میں موجود ہوتا ہے اور ہم یوزیلی کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس اصیدک سٹمک کو الکلائن کرنے کے ہم پھر ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو اور اصیدک ہو جائے تو یہ جو صبح کے ٹائم ہم دہی کھاتے ہیں اور یا ہم کچھ الکلائن فوڈز ایسی لے لیتے ہیں تو یہ سب سے خوبصورت اور اچھی غزائیں ہیں جو ہمارے سٹمک کی پی ایچ کو نورمل کریں گی اور اس کو پھر آپ کو سارا دن آسانی ہوگی خاص طور پر سہری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی غزہ ہے خجور سہری کے لیے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ خجور کو صرف افطار کے ساتھ ہم نے اسوسیئٹ کر لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ افطار میں ہی کھائی جا سکتی ہے سہری میں تو کھائی نہیں جا سکتی سہری کے ٹائم جو خجور نے آپ کو انرجی دینی ہے سارا دن اس نے اس کو منٹین کرنا ہے یوگرٹ یا دہی نے آپ کو اس کو الکلائن کرنا ہے آپ کے جو یہ فروٹ ہیں خاص طور پر پپایا بنانا یا ایپل یہ اتنے وائٹمن سے بھرپور ہیں کہ آپ کی جو آپ کا جو انوائرمنٹل سٹریس ہوتا ہے یہ سب اس کو ختم کرتے ہیں ہم نے کبھی سو چاہی نہیں ہم نے کبھی سو چاہی نہیں آپ کو فروٹ چاہر کھانی چاہیے کھانی چاہیے ہم کھاتے افطار کے ٹائم پر افطار میں بالکل ٹھیک ہے تو ہماری جو بیسکلی جو ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ کچھ پورشن ہم فائبر کا لے لے سہری میں جیسے اوٹس بار لے 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 کچھ ہم زیرو ڈرنکس لے 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 زیرو ڈرنکس کا مطلب زیرو سوفٹ رنگ میرا بالکل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کیاوہ لے 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 آپ پانی لے چون نیوٹرلائز کر رہا ہو یا الکلائن کر رہا ہو آپ کے اس نکس طمک کو لسی لے 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 دود سے بناوا کوئی ڈرنک لے لے تو دہی اور یہ ساری چیزیں کر کے اور ایک پروٹین کو ضرور ایڈ کرے کیونکہ پروٹین نے ڈیجیسٹ ہونے میں جو ٹائم لگانے اور جو فائبر فائبرس فوڈ ڈیجیسٹ ہونے میں ٹائم لگانے آپ تو بھوکنی لگے سارا دہ صحیح بے ایک اچھا کومبینیشن سہری کے ٹائم ہونا انتہا ہی ضروری ہے یعنی کہ انڈا بھی صبح کھانا جو ہے سہری میں پروٹین لے زروری ہے بہت زروری ہے سو کائد آزم کے حوالے سے آپ بہت سی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو عام طور پر ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے سو کیا کل کوئی آپ کی نظر سے کوئی ایسی چیز گلزری کہ کائد آزم روزا کیسے رکھتے تھے یا کیسا ان کا وہ تھا اور کتنا وہ اس کو ترجیح دیتے تھے کہ جتنا میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے وہ مذہب بڑا پرائیویٹ رکھتے تھے اچھا اور اتنا پرائیویٹ رکھتے تھے کہ جتنا میں نے ریسرچ کی روزا کے بارے میں ایک مجھے پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایک دفعہ بوائس رائے نے ان کو ایک زیافت پر بلایا کھانے پر بلایا اور انہوں نے رائٹنگ میں ریگریٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ حلی منتف رمضان ہے اور ہم مسلمان کھانا نہیں کھاتے سبھاناللہ بوائس رائے کی انوٹیشن یہ دیکھیں کہ مدل اس کا اتنا اتنا تھا میں حضرت مہانی کوئی کوٹ کر سکتا ہوں وہ کہتے ہیں میں قائد اعظم کے ایک دفعہ ملنے گیا رمضان کے علاوہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیٹ پہ گیا تو جو پروٹوکال والی لوگ تھے سیکیورٹی وغیرہ کے ایک دو لوگ تھے اور انہوں نے کہا جی اس وقت قائد اعظم کسی سے نہیں ملتے کیونکہ میں بغیر اعلان ایناؤسمنٹ یا بغیر کی اپارنمنٹ کی چلا گیا تو مجھے انہوں نے بٹھا دیا ویٹنگ روم میں میں کافی دیر بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں اسسٹ کرتا رہا کہ کیوں نہیں ملتے قائد اعظم اس نے کہا جی اجازت نہیں ہے آپ جائے نہیں سکتے اس طرف ان کے کمرے کی طرف تو ان کو غصہ آیا اور بڑے قریبی دوست تھے وہ قائد اعظم کہتے ہیں میں جب غصے کی حال ہے تو میں ان کی جرت کیسے ہوئی ڈانڈبٹ کے گیا تو میں نے دروازے میں دیکھا تو قائد اعظم کو میں نے سجدے میں دیکھا سبحان اللہ یعنی کہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کوئی اندر نہیں آئے ہم تو میڈیا کو بلاتے ہیں نا کہ دیکھ لو آگے میں نماز پڑھنے لگوں اور اس کو بتانا ساروں کو جانگے یا وہ اپوزٹ کرتے تھے کہ وہ نماز یا جو بھی چیز اپنی پریئر ٹائم تھا اس کے اندر بنی فاطمہ جناب ابھی کتاب میں لکھتی ہے کہ بھائی میرے سے قرآن ڈسکس کیا کرتا تھا وہ پوائنٹ نکالتے تھے اور پھر میرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ قرآن کا یہ کیا انٹرپیٹیشن ہے اور اس کے کیا کیا میننگ نکلتے ہیں میں یہ کہنے چاہتا تھا بہت سارے لوگ میں اسلام کی بات آ رہی ہے آپ نے وہ چھیڑ دیا تو میں لوگوں کی تلوچسپی کے لئے پتا ہوں کہ آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ ایسی چیزیں جو کائدیزم دوارے ہیں کم بتائی جاتی ہیں کہ شاید وہ اچھے مسلمان نہیں تھے آپ دیکھئے لنکن زینڈوی ڈیوریسٹی میں انہوں نے کہا میں نے داخلہ اس لئے لیا ہے کہ اس کی چھت کے اوپر ہولی پروفیٹ پیس پی اپانیم کا کہاں نام لکھا ہوا ہے سب سے بڑے کانندان کی طور پر پھر یہیں بات نہیں ختم ہوتی ان کے ای ڈی سی تھے اطاربانی ائر فورس سے تھے اور جو پریزنٹ سینیٹر ہے پیپلز پارٹی کے رضا ربانی ان کے والد تھے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو پچیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پہلی بڑی ایت تھی چھوٹی ایت تو تین دن بعد تھی تو پچیس اکتوبر کوئی ایت تھی بڑی تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم ایت پڑھنے جائیں گے میری لئے کوئی جگہ نہ رکوانا کوئی جگہ نہیں رکوائی گئی کہتے ہیں پیچھے جا کے جگہ ملی ہم وہی نماز پڑھی جو دلچسپ بات ہے جو ہمیں لگاؤ بتائے گی مذہب کا تو عطا ربانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ جب ہم واپس جانے لگے تو کہتے ہیں کہ ربانی ہم رستہ بدل کے گھر جائیں گے کیونکہ یہ نبی کریم سنت ہے اب ہم کہتے ہیں جی مذہبی آدمی تھے جس منہ کو اتنا احساس ہو کہ یہ سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ نماز عید کی نماز پڑھ کے رستہ بدل کے جانے یہ گھر تھا تو میں صرف لگاؤ کی بات کرنا لیکن شاید ایک چیز میں وہ بہت کیرفل تھے کہ وہ پرسنل لائف اور ریلیجن کا اپنا جو بلیف تھا اس کو فالو دروڈ کرتے تھے لیکن وہ پبلیسیٹی یا اس طرح اس کی امپوز نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے بلکل نہیں کرتے بہت شکریہ اے کمرو خالی چیزی صاحب آپ کا اور میرن نگرد آپ کا آپ دونوں آئے اور آج کی سہری کو ہمارے لئے جو اتنا زیادہ خاص بنا دیا بات کر کے آپ سے بہت بہت مزا آیا اور جس طرح ایر کمرو صاحب کہہ رہے تھے کہ رمضان میں بھی ایک ڈسپنن جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اس کو فالو کرو بڑا لیمیڈل ٹائم سلوٹ ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے بھی اب سہری کرنی ہے تاکہ ہمارا جو آج کا سارا دن جو ہے وہ بڑا بھرپور گزرے امید ہے کہ آج کی اس مزیدار سہری کے پروگرام میں آپ نے بہت سی چیزیں جانی ہوں گی کس طرح سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے سہری اور افتار میں جو ہے کھانے کا اتمام کرنا چاہیے اور آپ نے روز پیلس ریسٹورنٹ کی رونک بھی دیکھی ہوگی سو آئندہ آنے والے دنوں میں اسی طرح سے مزیدار سہری کے پروگرامز ہوں گے مختلف ریسٹورنٹس اور میں کیا کیا کھابے جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی سہری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں تو ہیں جو اصل کرکس ہے رمضان کا کہ ہم اپنے اندر اچھی عادات پیدا کریں اچھی چیزوں کو اپنائیں تو اس کی کوشش بھی جاری رہے گی اپنے مزبان سلمان خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی